موسیقی لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں آپ پلیز کوئی ویڈیو بنائیے میں طریقہ بتا دیجئے تو پہلے سے ویڈیوز جو ہیں میرے چینل پر موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بہوجود بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں میں شروع سے آخر تک آپ کو سارا پروسیشن دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں اپنے اکاؤن میں لاغن اولیت ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جس کنٹری سے بھی میں میں کام کرنے والا ہوں وہاں سے میری پہلے کی کوئی کلک نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے توسٹیپ ویڈیفیکیشن میٹھر جو ہے وہ آنکر رکھا ہے تو میں یہاں سے جو ہے وہ لاغن ہو رہیتا ہوں جی دوستو توسٹیپ کا کوٹ جو ہے وہ میرے موبائل پہ آ چکا ہے پچھلے دلوں میرے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے توسٹیپ ویڈیفیکیشن آن کر دیا اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کے موبائل پہ ایک میسج جائے گا جب تک آپ کو کوٹ جہاں پہ نہیں لکھیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی ڈیوائس سے سائن ان نہیں ہوگا تو دوستو بھی یہ اکاؤنٹ سائن ان ہو رہا ہے یہ میرا اکاؤنٹ ہے میرا نام ہے کاسم صدیق اور یہ میں آپ کو بھی دکھا بھی دوں گا یہ میرا چینل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کاسم صدیق اور یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور یہ آج کی آپ ہماری ارننگ دیکھ سکتے ہیں 50 ڈیلرز ہو چکی ہے یہاں سے میں ریپورٹس میں جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک ایک ایپ کے حساب سے ہماری جو ہے تو یہ اکاؤنٹ سامنے کھل چکا ہے یہ last seven days کی ارننگ بتا رہا ہے میں آپ کو آج کی ارننگ دکھا دیتا ہوں ہماری کتنی ہے میری جو ہے وہ چار پانچ ایپس ہیں تو ان ایپ کے حساب سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ جو میری پرسنل ایپ ہے سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چسٹرننگ کے نام سے اس ایپ کے جو ہیں وہ میرے چار کلکس پہ 2.72 ڈالرز ہیں تو ہمیں یہاں سے آپ کو دکھایا رہا تھا یہ دیکھ لیں آپ یہ ساری ایپس کے ہیں یہاں پہ دیکھیں تیس کلکس پہ اٹھارہ ڈالر اور اچھتیس کلک بھی آپ پر نظر آئیں گے تو دوستو جو میری اپنی پرسنل ایپ ہے میں وہاں سے اس کو آپ کو کنٹری کے حساب سے دکھاتے ہوں جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی میں کنٹری کے حساب سے کام کرنے والا ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس سکنٹری سے میں کلک کروں گا اور اس کے وجہ کتنی سی پی سی میری ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو صبح سے میں نے کینیڈا جرمنی نیادرلینڈ اور سنگپور کے ایک ایک کلک کیا تھا سی پی سی آپ کے سامنے سب سے زیادہ مجھے نی اپنٹری نینڈالر تو دوستو ابھی جو ہے وہ اس کو یہیں چھوٹے ہیں اور میں آپ کو کام کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں تو کام ایسے کرنا ہے دوستو اپلیکیشن یوز کرنے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی لازمی لازمی حد صورت میں آپ نے اپنی اپلیکیشن کا ڈیٹا کریئر کرنا ہے اس کے لیے کہ اگر ہیں کسی بھی اپ پر تھوڑے دیر کے لیے کلک کریں گے تو وہاں پہ اپ انفو آ جاتا ہے یہاں سے نہ آئے تو سیٹنگ میں بھی اپلیکیشن کی وہاں سے مل جات ہے آپ کو اپلیکیشن کی انفرمیشن وہاں سے آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں سارا جو ڈیٹا ہے آپ نے وہ کلیر کرنا ہے جو جو آپ اپلیکیشن یوز کریں گے جیسے یہ میری اپلیکیشن ہے اور یہ جو بروزر ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے کوئی بھی وی پین کھول لینا ہے زیادہ میں سیڈیس کروں گا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹربو وی پین جو ہے وہ بیسٹ ہے سپیڈ کے حساب سے بھی اور جو ہے وہ آہ کنٹریز کے حساب سے بھی اس میں جو کنٹریز ہیں وہ اچھی سی پی سی والے ہیں تو جنیتر سٹیڈ اور جنیتر کینگٹم کی میں کوئی کلک نہیں تمہیں یہاں سے جنیتر سٹیڈ ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ کنٹ ہو رہا ہے تو دوستو یہ کنٹ ہو چکا ہے یہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے آپ نے اپلیکیشن کھول لینے میں اپلیکیشن میں جیسے سٹارٹ ہو تو ایک ایڈ لگا رکھا ہے کہ جیسے اپلیکیشن اوپن ہوگی تو ایک ایڈ آئے گا اب دوستو کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلا ایڈ کھ رہتے ہیں اور آخر میں کلک کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جس ایڈ کی سی پی سی سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ایڈ آپ کے سب سے پہلے آئے گا سب سے پہلے آنے والے ایڈ کی جو سی پی سی ہے وہ ہائی ہوگی اس کے بعد جو ایڈ آتے ہیں ان کی سی پی سی کام ہوتی ہے تو ابھی دوستو اگر ایڈ نہیں آرہا تو فنش کے بٹن میں میں نے ایک ایڈ آز رکھا ہے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو ایک ایڈ یہاں پہ آجیں گا یہ ایڈ آ چکا ہے اس ایڈ پ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس سب باتوں سے واقف ہوں گے اور مکسیمم آپ نے جو ہے یہاں پہ چالیس سے پچاس سیکنڈ یہاں پہ سٹیک کرنا ہے اس پی سائیڈ پہ سرف کرنا ہے کسی نے کسی لنک پہ کلک کر دیتا کہ سرور کو یہ فیل ہو کہ بندہ یہاں پہ انٹریسٹ ہو کے آیا ہے تو یہاں پہ اس لنک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کلک کر دینا ہے آپ نے کم سے کم بھی جو ہے وہ آدھا میرہ جانی تیس سیکنڈ یہاں پہ سپینڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے وہ بیک کر دینا ہے میں ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں تو میں یہاں سے بیک چلا جاتا ہوں اب دوستو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں پہلے بھی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ کلک ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے امکریشن اور اس کے بعد ہوتا ہے سی ٹی آر تو ایک کلک کی بدلنے میں اگر آپ تقریباً پچاس ایرز کلوز کرتے ہیں تو آپ کا سی ٹی آر جو ہے وہ دو پرسنٹ رہے گا یا دو پرسنٹ سے تھوڑا کم یا اوپر یا نیچے تو گوگل جو آپ کو سیف زون بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ پرسنٹ سے آپ کا سی ٹی آر کام ہو لیکن بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثر دنوں میں آپ کام کرتے ہیں آپ نے کلک کر دی آپ کے ایرز کلوز نہیں ہو پائے کسی وجہ سے تو آپ کا سی ٹی آر زیادہ رہے گا تو ہر دن اگر آپ کا سی ٹی آر زیادہ رہے تو پھر اوور آر جو ایوریج نکلتی ہے تو وہ سی ٹی آر زیادہ ہی ہوتا ہے اور اکاؤنٹ بلاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو کوشش کر کے آپ ہر دن جو ہے وہ دو پرسنٹ سی ٹی آر ہی رکھیں ہر کنٹری کا تو اگر کسی نین خودانہ خاصتہ جو ہے وہ آپ کا سی ٹی آر زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کی چینل پر اتنا پیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ باقی دنوں میں آپ کا سی ٹی آر کم ہوگا دوستو بٹن مان پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے تقریباً بیس پچیس ایڈز زیادہ رکھے ہیں تو اگر تو وی بین ٹھیک چل رہا ہوا نیٹ کی سپی ٹھیک ہوئی تو ایڈز پورے ہوں گے یہاں سے آپ نے کہا کرنا ہے بیک بٹن پہ پریس کرنا ہے امپریشن دوستو یہاں سے بھی بنتا ہے اگر آپ راست کو ہے یا موبائل کا جو بیک کی ہوتی ہے بیک پریس اس کو کہتے ہیں تو وہاں سے بھی کلک کریں گے تو تب بھی امپریشن کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پتیس ایڈز کلوز کی ہے ایک ایڈ پہلے کا تھا فنش والا چبیس ایڈز ہو چکے ہیں اور اب میں فنش والے سوری بٹن ٹو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے بھی میرے ایڈز آئیں گے تو ان کو بھی میں جو ہے وہ کلوز کرتا ہوں گا تو یہاں سے آپ جتنی دیز کر سکتے ہیں ان کا کوئی مستہ نہیں ہے کہ ان ایڈز کو آپ نے دیکھنا ہے دو تین سیکنڈ کچھ بھی نہیں دیکھنا بس آپ نے ان کو کلوز کر دینا ہے چھبیس اور پتیس اکام ون ففٹی وان ہو چکے ہیں تو دوستو یہ کام ہمارا ختم ہو چکے ہے آپ کو آپ نے ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بروزر ٹی اپنے وی پی این کی اور اپنے اپلیکیشن کئی جو ہسٹری یا ڈیٹا وغیرہ ہے اس کو لازمی کرنا ہے داکہ نیکس ٹائم جب آپ اپلیکیشن کو یوز کریں یا غلطی سے آپ کی اپلیکیشن اس وقت کھل جاتی ہے جب آپ کا وی پی این کونیکٹ نہیں ہے تو گوگل کو یا سرور کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ اپلیکیشن اسی ڈیوائس میں سے پہلے کسی اور کنٹسیس یوز ہو رہی تھی تو ابھی اسی ڈیوائس میں سے کسی اور کنٹسیس کیسے یوز ہو رہی ہے تو دوستو تین بج کے ساتھ منٹ ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل پہ میں نے کلک کی ہے تین بج کے ساتھ یا پانچ منٹ کے آس پاس تو دس سے پندرہ منٹ میں جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے کلک تو یہاں پہ دیکھنے آپ یونیٹس سٹیٹ کی کوئی کلک نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ڈے اپریل ٹونٹی تری ایٹین یہ میرے ڈالرز ہیں تو دوستو یہاں پہ ویڈیو کو میں پاس کرتا ہوں اور میں ویڈیو کی جانب لوٹوں گا جب یہاں پہ میری کلک اپ ڈیٹ ہو جائے گی یونیٹس سٹیٹ کی تو وہاں سے آگے میں ویڈیو کو بڑھاؤں گا جی تو دوستو تین بج کے ساتھ منٹ ہو چکے ہیں میں واپس آتھ چکا ہوں ویڈیو کی جانب اور دوستو دیکھنے لائیو آپ کے سامنے میں نے کام کیا ہے ابھی یہاں پہ صرف کلک شو ہوئی ہے ایک کلک کے ون پوائنٹ تھری فور ڈالر مجھے میں رہنے لیے دیکھنے دوستو کتنی آئی سی پی سی ہے یہ اس وجہ سے بھی کہ میں نے پہلے ایڈ پہ کلک کیا اور ایک ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی ایپ کونٹینیوز تی یوز ہوتی ہے جیسے کہ یوٹیوب پہ آپ دیکھنے ایک ویڈیوز کو بار بار دیکھا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ وائرل ہو جاتی اسی طرح ایپ کی ایپ جو ہے وہ بہت زیادہ جب استعمال ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ دیفینیٹلی بہت زیادہ ہائی سی پی سی ملے گی اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو پہلا ایڈ ہے ایپ میں اس پہ کلک کرنا ہے باقی ایڈز کو کلوز کر کے پھر اسٹری کلیر کر دینی ہے دوسرا ایڈ جو ہے وہ ایک ہی بار میں کلک نہیں کرنا یعنی کہ ایک ہی بار وی پین لگایا تو چار پانچ کلک کر دینی ایسے نہیں کرنا ایک بار ایک کنڈی کا وی پین لگایا تو ایک کلک کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹری وغیرہ کلیر کر دی کسی اور کنڈر سے کلک کی تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھنے کے میں نے پیدے کینیڈا سے کلک کی جرمنی سے نیدر ڈینڈ سے سنگرپورٹ سے جنہرٹسٹیٹ سے اب میں پھر دوبارہ جو ہے وہ کینیڈر سے شروع کر دوں گا کینیڈر سے میں ایک کلک کروں گا پھر دوسری کلک جرمنی سے پھر دوسری نیتر سنگرپورٹ سے نیتر سے اور اسی طرح تقریباً ایک کنٹری سے چار یا پانچ کلک سے زیادہ آپ نے نئی کرنی ہے ایک دن میں آپ نے چار یا پانچ کلک سے ہیں وہ ایک کنٹری سے کرنی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے کچھ سوال آپ کا ہو یا کچھ پوچھنا ہو آپ نے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے میرے ویڈیو کے گروپ کا لینکہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہوگا یا کومنٹ میں آپ کو مل جائے گا یا کسی اور ویڈیو میں بھی موجود ہے آپ میرے چینل کے سیکشن میں جہاں کے وہاں سے بھی ویڈیو کا گروپ اور فیس بک کا پیج وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو مجھے میسیج کر دیجئے گا پرسنلی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی باتوں کا جواب دوں آپ کے سوال جو ہیں وہ ان کا تسلی بخش جواب دیا جائے اور آپ کی جو ہے وہ جو ہے وہ ہر ممکن حد تک جو ہے وہ ہیلپ کی جائے تو دوستو ویڈیو لائک کر دیجئے کومنٹ کیجئے اس بارے میں